اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکم ہے ناظرین جمعہ کے دن دلی کی شواہی جامہ مسجد پر ہوئے پردرشن پر ایک بہت بڑی اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جامہ مسجد میں غستاخ نبی کے خلاف ہوئے پردرشن پر دلی پولیس سخت کارواہی کر رہی تھے جس کے تحت دلی پولیس نے جامہ مسجد پر ویروت پردرشن کر رہے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن پر 188 اور 153A کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے جامہ مسجد پر ہوئے پردرشن پر کارواہی کرنے والی دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جب دلی کی جامہ مسجد پر کسی طرح کے پردرشن کی کوئی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی تو ایسے میں اتنی زیادہ تعداد میں ویروت پردرشن درج کس طرح سے کیا گیا جی ہاں ناظرین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ویوادر ٹپڑے کے ماملے میں جامہ مسجد میں کیے گئے پردرشن پر اب پردرشن کاریوں کے خلاف دلی پولیس کارواہی کر رہی ہے اس ماملے میں اب تک دلی پولیس نے دو گرفتاریاں کر لی ہے ساتھ ہی اس ماملے میں 153A کو بھی جوڑا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جمعے کے دن دیش کی رازدھانی دلی کی جامہ مسجد میں مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر پردرشن کیا تھا دلی پولیس نے اس ماملے میں اب تک جامہ مسجد کے رہنے والے محمد ندیم اور فہیم کو گرفتار کیا ہے بینہ پرمیشن پردرشن کے ماملے میں پہلے پولیس نے IPC 188 کے تحت ماملہ درج کیا تھا لیکن بعد میں اس FIR میں پولیس نے IPC 153A یعنی سامپردائق دویش کو بڑھاوا دینے والا شیکسن 8 کیا ہے پولیس اب یہ باقی آروپیوں کی پہچان میں لگی ہے پورے ماملے کی چرانکاری دیتے ہوئے پولیس آرکاری شویتا چوہان نے بتایا کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے قریب 1500 لوگ جمع ہوئے تھے جب نماز شانتی پونڈ ڈھنگ سے سماپت ہوئی تو کچھ لوگ باہر آ کر تختیاں دکھانے لگے اور نارے بازی کرنے لگے بعد میں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور پردرشن کاریوں کی سنکھیا بڑھ کر لگ بھگ 500 ہو گئی اب جمع مزرک نے ہوئے پردرشن کو illegal بتاتے ہوئے دلی پولیس کارواہی کر رہی ہے اور نہ صرف کارواہی کر رہی ہے بلکہ سامپردائی دویش کو بڑھاوا دینے کے آروپ کے تحت لوگوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہے یہ بات اور ہے کہ اس پورے ماملے کو پورے دویش کو سامپردائی دویش کو بڑھانے والی نوپر شرما کے خلاف دلی پولیس نے اب تک کوئی سخت کارواہی نہیں کی ہے لیکن انصاف کی مانگ کرنے والے بیروت پردرشن کرنے والے لوگوں پر ہی 153A یعنی سامپردائی دویش کو بڑھاوا دینے والے شیکسن لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے برہ ناظرین اس پوری خبر پر آپ کی کیا روائے ہیں ہمیں کومنٹ کا ضرور بتائیں آپ دلی پولیس کس کارواہی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں خدا حافظ